نشاہ دیکھئے یم بغی للعاقل امام فرما رہے ہیں عاقل کے لیے بہت ضروری ہے ان یحترس کہ وہ اپنی حفاظت کرے غرر الحکم مولا سے روایت ہے یم بغی للعاقل عاقل کے لیے ضرورت ہے کہ اپنی حفاظت کرے کس سے من ان نشوں سے کس نشوں سے من سکر المال مال کا نشاہ و سکر القدرہ طاقت کا نشاہ و سکر العلم علم کا نشاہ علم کا نشاہ اور یہ تمام نشے ایک نشے میں تبدیل ہو رہے ہیں آگے جا کر وہ کیا ہے برتری کا نشاہ برتری کا نشاہ صحیح تو من سکر المال مال کا نشاہ طاقت کا نشاہ علم کا نشاہ و سکر المدح اور تحریف کا نشاہ و سکر شباب اور جوانی کا نشاہ یہ تمام نشے کیا ہیں یہ یہ سب برتری کے نشے ہیں اس کو عربین کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں علوف انسان کے اندر برتری کو حصل کرنا دل کا دار الاخرہ نجعلہ لیلذین لا يریدون علوف فی الاغد ولا فساد یہ آخرت ہم نے ان کے لئے بنائی ہے جو اس دنیا کے اندر برتری کی خواہش نہیں رکھتے ہیں وہ تمام نشوں کے اوپر کنٹرول کر چکے ہوتے ہیں تو امام نے فرمائے کہ آقل کے لئے ضروری ہے اب آقل ظاہر ہے پھر کھلیر ہوگا آپ کے لئے کہ آقل کے لئے نشوں پر کنٹرول کیوں ضروری ہے چونکہ اگر اس نے نشوں پر کنٹرول نہیں کیا تو یہ عمل کے مرحلے میں داخل نہیں ہو پائے گا اور جنتا کہ عمل کے مرحلے میں داخل نہیں ہوگا یہ آقل نہیں بن سکے گا ورنہ ہمارے جان میں آتا ہے علم تو ہے اب نشہ بھی ہے تو کیا ہوا علم تو ہے امام فرم نے علم کافی نہیں آقل کے لئے عمل ضروری ہے تو آقل کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہوشیار رہے اپنے آپ کو محفوظ رکھے من سکر المال طاقت علم تعریف اور جوانی کے نشے سے وَإِنَّا لِكُلِّ ذَلِك رِيَاحًا خَبِيسَتًا تَسْلُبُ الْأَقْلِ ان سب کی انتہائی مکروح ہوائیں ہیں جو آقل کو چھین لیتی ہیں وَتَسْتَقِفُّ الْوِقَارِ اور انسان کی عزت اور اس کا مطلب کیا ہے آقل آدمی ذلیل ہوگا غیر آقل آدمی جس میں آقل نہیں ہوگی اس میں عزت بھی نہیں ہوگی آپ کہیں گے نہیں ہم نے بہت سارے بے عمل غیر آقل لوگ دیکھیں جن کے پاس بڑی عزت ہوتی ہے وہ عزت نہیں ہوتی وہ فیرونیت ہوتی ہے وہ قارونیت ہوتی ہے اللہ کی دلی عزت آتی ہے دندگی سے ہاں امام فرمانے تستقف الْوِقَارِ اس کی عزت ختم ہو جائی صحیح بس اجزان محمد بہت ساری ٹرنولوجیز بہت ساری اسطلاحات جمع ہو رہی ہیں ایک پوائنٹ کے اوپر اور وہ پوائنٹ کیا ہے وہ یہ کہ آپ کے پاس ایک شبہ ہے علم کے اندر اور ایک شہبت نفسانی ہے اور اگر آپ نے علمی شبہ اور شہبت نفسانی کو کنٹرول کر لیا اور اس کے لئے ضروری ہے کہ یہ چند نشے ختم ہونے چاہیے مال کا نشاہ طاقت کا نشاہ جوانی کا نشاہ علم تعریف کا نشاہ یہ سارے نشے ختم ہونے چاہیے اگر یہ نشے ختم ہو گئے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے نفسانی شہبات کے اوپر کنٹرول ہو گیا ہے اب یہ انسان عمل کرے گا یہ انسان آقل بنے گا اور اللہ کے نزدیک عزت پالے گا اِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ وَلِرِسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْدَمُونَ تُرُدْ بِلِ مُحَمَّد وَعَلِ مُحَمَّد اللَّهُمَّا صَلِّ عَلَى مُحَمَّد اللَّهِ مُحَمَّد وَعَجِلْ فَرَجَمُونَ تو آپ حق رکھتے ہیں کہ آپ مجھ سے کہ مانا تین دن بغت زائق کیا صرف ایک بات کہنے کے لیے کہ عمل کرو ہاں بلکل یہی کیا لیکن اتنی ڈیٹیلز میں اس لیے لے کر گیا کہ مجھے وہ ڈاکٹر بہت اچھا لگتا ہے جو میری بیماری کی سارے پہلو مجھے سمجھائے اور اس کے بعد مجھ سے کہے کہ کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے لیکن اگر صرف مجھے حکم دے یہ کھاؤ یہ نہیں کھاؤ تو میرا جیسا سخت مزاج آدمی کہا گا میں کسی کی کیوں سنوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ ڈاکٹر مجھے سب سنجھائے کہ دیکھو تمہیں ساتھ یہ ہو گیا ہے تمہاری باڈی میں یہ مشکل آ گئی ہے اگر تم یہ کھاؤ گے تو تمہیں یہ ہو جائے گا صحیح ہے تو عزیزان محترم بلکل کلئر ہو گئی ایک بات وہ کیا آپ کو اور مجھے مزید علم لادنے سے کچھ نہیں ملے گا صرف ایک راستہ ہے اپنی نفسانی خواہشات پہ کنٹرول کرنے اور ان نشوں کے اوپر کنٹرول کرنے صحیح اب کل جو میں نے عرض کرنا ہے وہ چند منٹس میں نے مزید اس کے اوپر عرض کرنا ہے کہ کسی کو اپنی عقل مضبوط کرنی ہو تو ہونے پلکل گراؤنڈ ریالیٹی پہ ون، ٹو، ٹری، فور کون کون سے اس ٹپس کے اوپر کام کر لینا چاہیے اور اگلے ساتھ دن میں ہم ان نشوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک کوئی پلان بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کیسے کیا جائے اور اگر ہم یہ پلان کرنے میں کامیاب ہو جائیں جو کہ پہلے سے بناوا ہے ہمیں صرف اس کو اپنی عزت کے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے تو ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ ہم عقل کے مرحلے میں کیسے داخل ہوں گے اور اگر ہم یہاں اس دنیا کے اندر آخری باتیں سلسلے میں عقل کے مرحلے میں داخل ہو گئے اور داخل ہوتے میں چلتے چلے گئے تو پھر ہم عالمِ عقل میں پہنچ جائیں گے پھر ہم عالمِ عقل میں پہنچ جائیں گے عالمِ عقل تو یاد ہے آپ کو یہ عقل کا جوڑ بنتا ہے یہاں پہ دو عقل کا ایک عالمِ عقل ہے اور ایک عقل ہمارے پاس ہے یہ جو عقل ہے جو عمل کے نتیجے میں آتی ہے یہ ایکچولی ہمیں عالمِ عقل تک پہنچانے کا پول ہے اور جو ہماری عقل کے مرحلے میں ناکام ہوگا کسی صورت میں آسانی سے عالم عقل میں داخل نہیں ہو پائے گا وہ تو عالم عقل برزق میں بھی نہیں داخل ہو پائے گا بہت مشکل ہو جائے گی اس کے لئے کیوں؟ کیونکہ وہ نشوں میں مطلع رہے گا جو اس دنیا کی بھی بدترین حالت ہے حتیہ اس دنیا کی بدترین حالت نشہ ہے تو وہ اس میں مطلع ہو جائے گا تو اس کا مطلع ہے یہ مائنس میں جائے گا آگے تو جانا چھوڑی دو پھر ایک بار پھر اپنی سلامتی کے لئے درود بہتے گا محمد وعالی محمد